بسم اللہ الرحمن الرحیم This video is going to be in Urdu Atlantic Immigration Pilot Program یہ پروگرام بسیکلی کینیڈا کے ایٹلانٹک پروونسز کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ پروگرام 2017 میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ ایک پائلٹ پروگرام تھا میننگ پرمننٹ پروگرام نہیں تھا کسی بھی وقت یہ ختم کیا جا سکتا تھا یا ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا تو پچھلے سال کے سٹارٹ میں اس سال کے سٹارٹ میں اناؤنس کر دیا گیا تھا جو منسٹر میڈیچینو تھا اس نے بھی اناؤنس کر دیا تھا کہ اس پروگرام کو ہم پرمننٹ کریں گے کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے ریزلٹ سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں کہ آج تک سترہ ڈیسمبر کو ان کی ویب سیٹ پہ یہ آیا تھا کہ آج تک ہم نے دس ہزار نیو پرمننٹ ریزیڈنٹس کو اٹلانٹک پروونسز کے اندر بھلوا لیا ہے اور یہ دوزار سترہ سے لے کے آج تک کی مطلب انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے اچھا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اٹھانوے سو جوب آفرز ایمپلائرز نے کریئٹ کی ہیں اچھا اٹھانوے سو جو جوب آفرز کریئٹ کی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے اپروفڈ ہوئیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ذریبات ہے ایک بندے نے جب پی آر لینی ہے تو اس نے اپنی فیملی کو بھی بلانا ہے تو نیو پی آرز کے اندر اس کے فیملی میمبرز بھی شامل ہیں دس ہزار ٹوٹل نمبر آف پی آرز ہے جو یہ چار سالوں کے اندر ایٹلانٹک پروبینسز کے اندر گیا تھرہو اے آئی پی ایٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام اچھا اب اس کو ہم ایٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام نہیں کہیں گے بیکوز اناؤنسمنٹ اب آگئی ہے کہ اب ایک نیا پروگرام فرسٹ آف جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سے لانچ کر دیا جائے گا ان پلیس ہو جائے گا اور اسی پروگرام کے اوپر آگے چلا جائے گا وہ پروگرام اب کہیں جانے والا نہیں ہے اچھا کچھ لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گئے جی کہ نیا ایمیگریشن منسٹر جو ہے وہ نوو سکوشیس ہے جو کہ ایک ایٹلانٹک پروبینس ہے تو اس وجہ سے یہ پرمنٹ ہوا ہے تو نہیں دیکھو بہت ساری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پر ان کے پیچھے سم ٹائم کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ نئے ایمیگریشن منسٹر کے آنے سے پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے پہلے سے یہ پرمنٹ ہو رہا تھا اب یہ پروگرام پرمنٹ ہو گیا انہوں نے کہا جی کہ 9800 job offers create کی ہیں اور دس ہزار بندے آئے ہیں نیو پی آرز اٹلانٹک پروبینسز کے اندر اچھا جی اٹلانٹک پروبینسز کون سے ہیں پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ جس کا اپنا ایک ایمیگریشن کے لیے پی آن پی پروگرام بھی ہے جس کے لیے آپ ایکسپریشن آف انٹریسٹ بھی create کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے پروبینس سے پھر بھی آپ ایکسپریشن آف انٹریسٹ اس کے لیے کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں اور دے کنڈکٹر رو ایوری منت اچھا پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ کے بعد دوسرا پروگرام ہے نیو فرن لینڈ اور لیبریڈور جن کا جنوری کے اندر ایک نیا پروگرام آیا تھا جس میں انہیں کوئی جوب آفر نہیں چاہیے تھی بھلاب ان کا بھی اپنا ایک پی این پی پروگرام سٹارٹ ہوا تھا لیکن بہت چھوٹا کیونکہ یہ سارے پروگرام بہت چھوٹے ہیں ان میں سے جو most happening پروگرام ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نوو سکوشی ہے جس کا ہیلیفیکس ایک بڑا مشہور سٹی ہے سپیشلی فور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اچھا سپورٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور بڑی لیمیٹڈ سی ان کی کرائیٹیریا ہوتا ہے ان کا کہا کہ جی یہ یہ اس کی اندر پروفائل کے اندر یہ یہ چیزیں ہو اتنا سکور ہو اتنی ایجوکیشن ہو تو پھر وہ اس بندے کو انوائٹ کرتے ہیں which is totally chance based اور اس میں مطلب آپ خود سے نہیں کہ جی میں اپنی پروفائل میں یہ چیزیں ڈکھ لوں گا تو نوو سکوشی مجھے بلائے گا آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا ابھی اس دفعہ انہوں نے اس سال میں صرف کارپینٹرز کو بلوائے ایکسپریسنٹری پروفائل میں سے ادروائز اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ڈراؤ انہوں نے کیا ہو جس میں ایکسپریسنٹری پول سے ڈریکٹ بندوں کو لیا ہو ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے اندر نیو برنزوک ہے میں نیو فنلنڈ لبردور کے لے لگا تھا نیو برنزوک اس کا بھی اپنا ایک پین پی ورگرام ہے جس کے لیے یہ انفرمیشن سیشنز کرتے ہیں اچھا انفرمیشن سیشنز ان کے پہلے ہوتے تھے ایبراڈ میں کہیں پہ بھی آپ کو وہاں جانا پڑتا تھا اب وہ ورچولی کرتے ہیں بگوز آف کووٹ تو ورچولی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں اگر آپ کا ناک کورڈ اس کے اندر ہے تو آپ کو انفرمیشن سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ انوائٹ کرنے کے اپلائی کرو نومینیشن کے لیے پھر آپ اپلائی کرتے ہیں پھر آپ کو نومینیشن ملتی ہے اور پھر آپ کی ایکسپریس انٹری پروفائل کے اندر چھے سو پوائنٹس آ جاتے ہیں اچھا یہ سارے ان پروونسز کے اپنے پی این پی پروگرامز ہیں اس کے علاوہ یہ تمام چاروں پروونسز اس میں پارڈیسپیٹ کرتے ہیں جو کہ اٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام ہے اس کو تھوڑا سا کنسپٹ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ ویڈیو اردو میں میں کیوں بنا رہا ہوں کیوں کیونکہ یو اے ای میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں کنسلٹنٹس کی ایک تعداد ہے جو لوگوں کو اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام کے لیے بلاتے تھے کہ جی ہم آپ کی جاب آفر کروا دیں گے اچھا اور ان کا شکار کون لوگ ہوتے تھے جنہوں نے صرف بیچلرز کی ہوئی ہے یا جنہوں نے صرف انٹرمیڈٹ کی ہوئی ہے اور جو سی ایل بی ٹین یا سی ایل بی نائن نہیں لے سکتے یا جن کی ایج تھرٹی فائیف سے زیادہ ہے ملہ دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو یہ ورکلاتے ہیں جن لوگ کا ادروائز ایکسپرس انٹری کے اندر یا پی این پی پروگرام کے اندر چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اچھا یہ ان لوگ کو بتاتے ہیں جی کہ آپ کے لئے ہم جوب آفر رینج کریں گے اور اس جوب آفر کی بیس کی اوپر آپ کو پی آر ملے گی تھرور ایٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام تو اس وجہ سے میں اردو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں طرح آسان ہی ہو جائے ٹھیک ہے ایم شور کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو انگلیش بھی سمجھ آتی ہوگی لیکن میں نے کہا کہ شاید یہ تھوڑا سا زیادہ لوگوں کو سمجھ آجائے اس وجہ سے اچھا اب یہ پروگرام کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک ایمپلائیر ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایمپلائیر ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے جوب بینک کے اوپر لینکٹین کے اوپر انڈیڈ کے اوپر یہاں پہ چار پانچ ویب سائٹس ہیں مشہور آپ نے ان کے اوپر جوبز کے لئے اپلائی کرنا ہے لیکن تو بی آنسٹ آپ کو جوب نہیں ملے گی کیوں کیونکہ آپ کینیڈا کے اندر نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کا کوئی کینیڈا کے اندر کوئی کنیکشن ہے تو آپ کو جوب کیوں ملے گی دیکھو آپ کو اپنے ملک میں UAE کے اندر اگر جوب ایک ڈھونڈنی ہے کہ جی میں منیجر بننا چاہتا ہوں تو وہ ہو سکتے آپ کو نہ ملے آپ کو میزن میں جانا پڑے آپ کو کارپینٹر میں جانا پڑے آپ کو کک میں جانا پڑے شیفٹ میں جانا پڑے تو کینیڈا تو سمجھ لو developed country ہے first world countries کو کہہ سکتے ہیں right اور top country ہے immigration کے حوالے سے جہاں پہ لوگ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو اتنی آسانی سے جوب کیسے مل جائے گی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو سیمپل سی بات لکھی ہوئی ہے وہ ایک سال میں چھ ہزار پی آرز کو بلائیں گے Atlantic پروگرام کے ذریعے اب یہ جو چھ ہزار پی آر ہیں جیسے میں نے پہلے سمجھایا یہ ایک اپلیکنٹ کی آگے فیملی ہے میری فیملی میں چار میمبرز ہیں دو بچے ہیں ایک میری وائف ہے اور ایک میں ہوں تو اب ایک میرا آئی ٹی آئے گا اور اس پہ ہم چار بندوں کو پی آر ملے گی تو اب اسے حساب لگا سکتے ہیں کہ چھ ہزار پی آرز انہوں نے ایک سال میں دینی ہے یہ دو ہزار اکیس میں بھی چھ ہزار دینی تھی اور دو ہزار بائیس میں بھی دو ہزار تائیس میں بھی ہر سال میں انہوں نے چھ ہزار بندوں کو پی آر دینی یہ ان کا ٹارگٹ ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا جو طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اپنے ایمپلوئیر ڈونڈنا ہے جو آپ کو ہائر کرنے کے لئے تیار ہو اچھا پھر اس ایمپلوئیر کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک تو اس نے مطلب آپ کی گرنٹی شرنٹی ہے وہ تو ساری دینی ہے نا جو ایک آن پیپر ڈیمانڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے اس بندے نے اپلائی کرنا ہے کینیڈا کے اندر تین جگہ پہ اس نے جوب ایڈویٹیزمنٹ دینے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ پوری نیشن وائیڈ مطلب پورے کینیڈا کے اندر وہ اس کا ایڈویٹیزمنٹ جائے جس کے لئے وہ جوب بینک کو یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو باقی دو مزید بھی انہوں نے جگہ پہ اپنا ایڈز پبلش کرنا ہے وہ کوئی ویب سائٹ ہو سکتی ہے کوئی فیس بک ہو سکتی ہے لنکڈین ہو سکتی ہے کوئی بھی ریکروٹمنٹ کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب انہوں نے تین جگہ پہ یہ دینا ہے بے شک نیوز پیپر میں وہ دے دیں وچیور اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے سیلیکٹ کرنا ہے جو لوگ وہاں پہ ورک پرمیٹ کے اوپر آلڑی موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا ورک پرمیٹ پہ جو لوگ موجود ہیں جن کو وہ جاب اگر نہیں دینا چاہتے تو ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا یہ بقاعدہ کہ کسی میں نے کینیڈین کو یا کسی پرمننٹ ریزیڈنٹ کو میں نے کیوں نہیں ہائر کیا اور مجھے فورن میں بندہ کیوں چاہیے مطلب یہ اس ایکسپلین کرنا ہوگا کہ مجھے کینیڈین کوئی نہیں ملا پی آر کوئی نہیں ملا ورک پرمیٹ ہولڈر کوئی نہیں ملا اب میں اس فورنر کو ہائر کرنا چاہتے تو آپ امیجن کریں کہ اس کیس کے اندر وہ کیوں آپ کو بلائے گا ٹھیک ہے میں ملہ تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہوں آپ کو تاکہ آپ سکیم نہ ہوں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کو جوب آفر مل جاتی ہے پھر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے کینیڈر ڈاٹ سی اے پہ ایٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ کے ایٹلانٹک ایمیگریشن پرگرام کی اس پہ سب سیکشن میں وہاں پہ ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں سٹارٹ ہو رہے ہوں گے آئی ایم ایم سے ایمیگریشن سے آگے ان کا فارم نمبر لکھا ہوگے چھ ساتھ فارم ہوں گے وہ سارے فارم آپ نے فل کرنے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سارے فارم فل کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ہے آئی ایر سی سی کو پھر آئی ایر سی سی نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے اور وہ پھر آپ کو پی آر دیں گے اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو گئی ٹھیک ہے یہ اس کا اے ای پی کا طریقہ ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ چھ ہزار ٹوٹل بندے انہوں نے ایک سال میں بلانے ہیں اور چھ ہزار میں جو اپلیکنٹس ہوں گے وہ کم ہوں گے کیونکہ چھ ہزار ملکہ سب کو پی آرز کو بلانا ہے انہوں نے اپلیکنٹس کم ہوں گے اس اپلیکنٹس میں بھی پہلے انہوں نے ورک پرمیٹ پہ جو آرڈی لوگ وہاں پہ مجود ہیں ان کو پہلے وہ ہائر کریں گے یا کینیڈینز کو ہائر کریں گے یا وچہ ای بر اچھا اگر وہ ان کو نہیں ہائر کرتے ہیں تو پھر وہ باہر سے لوگوں کو بلائیں گے ٹھیک ہے لیکن کتنے لوگوں کو بلائیں گے پندرہ سو بندوں کو بلالیں گے دو ہزار بندوں کو بلالیں گے زیادہ زیادہ اس سے زیادہ نہیں بلائیں گے تو ہر کنسلٹنٹ کے پاس آپ جاتے ہیں ہر بندہ جاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی آپ کو جاب آفر لگوا دیں گے آپ کو اے اے پی پہ کروا دیں گے تو لوگ میرے چینل پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں جی کہ ہمیں جاب آفر ملی اس کو ویریفائی کیسے کریں اس کے پر میں نے ویڈیو ڈال دیا ہے اینڈورشمنٹ لیٹر مل گیا ہے اس کو ویریفائی کیسے کریں ملکہ وہ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اپنے کنسلٹنٹ پہ کیونکہ وہ illegal کنسلٹنٹس ہیں وہ کوئی آئی سی سی آر سی لیسنس کنسلٹنٹس تو نہیں ہے نا اور جو اس طرح لیسنس کنسلٹنٹ ہوگا وہ جاب آفر آپ کو کبھی بھی سیل آؤٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس کا پروسس تھا یہ تھوڑا سا اس کی نیوز تھی اور ساتھ ہی میں نے آپ کو وہ پائنٹس بھی دے دی ہے جس کے وجہ سے آپ سکیم نہ ہو جو باٹم لائن ایس ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوں اور میں انٹر پاس یا بیچر پاس ہوں اور میرے پاس انگلیش لنگویسٹک سکلز بھی کوئی خاص نہ ہوں تو میں ایٹلانٹک ایمگریشن پائلٹ پر نہیں جاؤں گا میں یا فرنچ سیکھوں گا یا میں سٹڈی ویزے کے اوپر کینیڈا جاؤں گا اور ادروائز اگر میری ایج ابھی کام ہے تھرڈی فائیو سے کام ہے تو پھر میں ماسٹرز ڈگری لوں گا میں آئیلز کی تیاری کروں گا سی ایل بی نائن سی ایل بی ٹین لوں گا تاکہ جو ریلسٹک پین پی پروگرامز ہیں جہاں پہ آپ سکیم نہیں ہو سکتے جہاں پہ کرائٹیریاز اگزیکٹلی لکھے ہوئے ہیں میں ان کے لئے اپلائی کروں گا تھیک ہے سو انہی الفاظ کے ساتھ ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ نے میرے چینل کو آرڈی سبسکرائب کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو کینڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں